پانی حق کی علامت ہے جب پانی مختلف راستوں میں جاتا ہے یا مختلف کپوں کے اندر آ جاتا ہے یا مختلف رنگوں میں رنگا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے یہ یونس کے چمڑے کے پانی کی چمڑی کے اندر ہو یا بغداد کے کسی محل کی سنہری چٹنی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے پیالے سے پانی کا فیصلہ کرنا درویش کا طریقہ نہیں ہے درویش وہ ہے جو وحدانیت کی راہ پر گامزن ہو درویش کے لئے پانی نہ تو تلخ ہے اور نہ ہی میٹھا چشمے سے بہتا ہوا پانی محض پانی ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ خدا کے سوا کچھ نہیں ہے تو آپ پانی پر یقین کریں گے نہ کڑوا پانی نہ میٹھا پانی اچھے اور برے میٹھے اور تلخ خوبصورت اور بدصورت جیسے فیصلے کرنا خدا کی وحدانیت کے خلاف ہیں ایک درویش یہ بات نہیں کرتا ہے